ملک دشمنوں کے خلاف گھیرہ تنگ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختون خواہ میں دہشتگردوں کے خلاف دو کاریوائیاں نو دہشتگرد حنو واسل، ٹاک میں کاریوائی میں دو دہشتگرد رحمت عرف بدر منصور اور عمجد عرف بابری مارے گئے کبالی وزیرستان میں آپریشن میں ساتھ دہشتگرد انجام کو پہنچے سیکیورٹی فورسز کے جوان 29 سالہ شہزدیب اسلم نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہزد نوش کیا آپریشن میں ہتھیار اور دھماکہ خیز بھی مواد بھی برابط ہوا کاریوائیاں سولہ اور سترہ فروری کو کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق جوانوں کی قربانیاں دہشتگردی کے خلاف ہمارے عظم اور بھی طوارہ کرتی ہیں پر امن اعتجاج اور اجتماع بنیادی حقوق ہیں تشدد یا اکسانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا انتشار کے ذریعے ملک دشمن قوتیں اپنے ایجینڈے کو آگے بڑھاتی ہیں نگران وزیراعظم انوار الہا کاکر کہتے ہیں نازک وقت میں انتشار پھیلانے اور تشدد پر اکسانے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ لے گا انتخابی نتائج پر اعتراض کرنے والے دستیاب قانونی چینل سے رجوع کرے وفاق میں کون حکومت بنائے گا پاور شیرنگ فارمیلے پر مسلمنگ نون اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کی مشاورت ذرائع کے مطابق دونوں جماعتیں پاکستان کو عدم استحقام کی سیاست سے نکالنے پر متفق نون لیگ کی تمام اتحادی جماعتوں کو حکومتی ذمہ داریوں کی مکمل آنرشپ لینے کی تجویز اجلاس کے اعلامی کے مطابق معاملات پر کافی پیش رفت ہوئی تجویز کو حتمی شکل دینے کے لیے پیر کو دوبارہ اجلاس ہوگا عدم استحقام کسی کے مفاد میں نہیں معاشی خطرات کا تقاضہ ہے سب مل کر ملک کے لیے کام کریں شہباز شریف کی نومنتخب آزاد ارکان سے ملاقات میں گفتگو کہا پہلے بھی ملک کو ڈیفالٹ سے بچائے آپ بھی وہی کریں گے جن کا ایجنڈا انتشار ہے وہ انتشار پھلا رہے ہیں نواز شریف کی پہلی ترجی پاکستان کے عوام ہے سادہ حق کہتے رکھ ہمارے منڈیٹ نے ہمیں واپس کیا جائے رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کی للکار میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمارا منڈیٹ چھین کر کسی اور کو دیا گیا بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا وہ کسی سے انتقام نہیں چاہتے اقتدار میں آ کر فتح مکہ کے مارڈل پر چلیں گے ملک کو سیاسی انتقام نہیں اس تحقام دیں گے لطیب خوصہ بولے پہلے ملک لوٹا اور اب ہمارا منڈیٹ بھی جرالیا گیا بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ پھارنے والا دھاندلی کے الزام لگا دیتا ہے اس ملک کو جتنا نقصان پی ٹی آئی نے پہنچایا اتنا تو دشمن نے بھی نہیں پہنچایا ہوگا رہنما ایمکیہ مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس کہا پی ٹی آئی نے کبھی پانی صحت سمیت کراج کے مسائل پر کوئی ٹرینڈ نہیں چلایا پی ٹی آئی سے کہتا ہوں یہ ملک ہم سب کا ہے اسے نقصان نہ پہنچائیں عام انتخابات کے نام پر قوم سے سنگین مزاک کیا گیا بھتا خور اور دہشت گردوں کو کراچی پر مسلط کیا گیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم اور ایمان کی چیز جرسیس نے دھاندلی کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کہا قانونی جنگ لڑ رہے ہیں سرکو پر بھی اتجاز کریں گے ہمارا مطالبہ ہے نتائج فورم پینتالیس کے مطابق دیے جائیں جسے منڈیٹ ملا حکومت بھی اسی کو بنانے کا حق ہے شیریر احمان کی سنو نیوز کے پروگرام برق سرانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو کہا ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں لیکن کنگ میکر ہیں آزاد حکومت بنا سکتے ہیں تو میدان خالی ہے آ جائیں الیکشن کمیشن کا کمال ہے فورم سنتالیس پہلے بن گئے اور پینتالیس بعد میں شاہد خاکان عباسی کا تنز بولے ان حالات میں سیاسی جماعتوں کی حمایت کے بغیر بننے والی حکومت ملکی معاملات حل نہیں کر سکے گی یہ بات سب ذہن نشین کر لیں انوکے الیکشن پر گوگل بھی پریشان ہے کہ کون جیتا پرویز خٹک کا بڑا فیصلہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی چیرمنشپ اور پارٹی میمبرشپ سے استیفہ دے دیا پرویز خٹک کا کہنا ہے الیکشن میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی انتہائی دلبرداشتہ ہوں پارٹی کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا ہے محمود خان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے نئے چیرمن ہوں کے دفاعی چیمپئن پی ایس ایل کے افتتاہی میچ میں ہی ناکام اسلام آباز یونائٹیڈ نے لاہور کلندرز کو آٹھ وکٹ سے شکست دے دی ایک سو چینوے رنز کا حدف انیسوے عور میں حاصل کر لیا ایلیکس ہیلز کے چھتیس سلمان آغا کے چونسٹ رنز کپتان شاداف خان کے اکتالیس گھندوں پر اکتر رنز میچ کے بہترین کھلاری قرار پائے پاکستان سپر لیگ کے نمے ایڈیشن کا آغاز لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں ایونٹ کی شاندار استطاہی تقریب لیزر شو اور آتش بازی نے سما باندیا موسیقی کے تڑکے نے شو کو چار چاند لگا دیئے علی زفر اور آئیما بیگ نے پی ایس ایل کا نیا تلانہ گا کر کرکٹ دیوانوں سے خوب داد سمیٹی عارف لوہار کی جگنی پر شائکین بے ساختہ جھومتے رہے موسیقی پی ایس ایل کے میلے میں آج دو مقابلے شیڈیول پہلا میچ دن دو بجے پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے درمیان ہوگا دوسرے مقابلے میں ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کی ٹیمیں شام ساڑھے سات بجے مددے مقابل ہوں گی موسیقی 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 پاکستان سوپر لیگ کے لیے سنو نیوز کی سوپر ٹرانسمیشن کس کھلاری میں ہے کتنا دم اور کون سی ٹیم ہے ذرا کم تب دکھائیں گے ہم لیجنڈ کرکٹرز کے جاندار تفسرے اور تجزیہ دیکھتے رہیے یقین کے ساتھ موسیقی شوک کا کوئی مول نہیں اسلام آباد میں سجا کلاسک گاڑیوں کا ملہ کسی نے منفرد گاڑیوں کی تصاویر بنائی تو کوئی ان کے ساتھ سیلفیاں لیتا رہا مالکان کہتے ہیں شوک تو مہنگا ہے لیکن یہ گاڑیاں ہماری کمزوری بن چکے موسیقی لاہور میں پنج ویڑا نے رونکیں لگا دیں موسم بہار کی مناسبت سے سجے فیسٹیول میں پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختنخواہ اور گلگت بلتستان کی ثقافت کے رنگ نمائیاں بچوں نے کھیل کود کر خوب انجوئے کیا تو خواتین نے مختلف سٹال سے اپنی پسندیدہ اشیاء خریدیں موسیقی ہی حسن و انقلاب سے مشترکہ دوستی کچھ روز کارو بارے جوانی میں ہم بھی تھے موسیقی اور کراچی لیکٹریچر فیسٹیول کے دوسرے روز شعورہ اور دانشوروں کی بیٹھت افتخار عارف کی صدارت میں مشاعرہ ریاست سے متعلق سیشن میں شاید خاکان عباسی، یسر بنگالی، مفتا، اسماعیل اور دیگر نے شرکت کی موسیقی